سیاسی گہمہ گہمی کے بعد اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی ملک بھر کی طرح لہور میں بھی مرگی اور انڈوں کی قیمتیں ہر روز بدل رہی ہیں کبھی پانچ اور کبھی دس روپے اضافے سے چکن اور انڈے متوسط طبقی کی پہنچ سے دور ہو رہے ہیں مزید جانتے ہیں آنجنیوز کی نمائندہ ہما برڈ سے ہما اپ ڈیٹ کیجئے گا جب بلکل ایسے ہی ہے ایک تو اتنی زیادہ سردی ہوتی جا رہی ہے اس سردی میں لوگوں کا پارہ ہائی کرنے کے لیے ہر طرف ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل ہوتی جا رہی ہے اشیہ خردنوش کی ذکر کریں یا پھر چکن کا چکن تو ایسی چیز تھی جو کہ ہر کوئی کھانا چاہتا بھی ہے اور ابھی بھی وہی سنتی حال ہے کہ ہر کسی کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ چکن میں چیزیں جو ہے وہ بنا لی جائیں سبزی بنا لی جائیں اور باقی چیزیں بنا لی جائیں تاکہ کیونکہ جو گوشت ہے وہ تو پہنچ سے ویسے ہی بہت عرصے سے دور ہو چکا ہوئے ایسے میں چکن کی قیمت جو ہے وہ ساڑھے چار سو سے شروع ہوئی ہے بڑھنا اور اب پہنچ چکی ہوئی ہے ساڑھے چھے سو کے پاس اور اس کی قیمت جو ہے ابھی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی کسی دن یہ چھے سو اٹیس پر پہنچ جاتا ہے اور کسی دن یہ چھے سو اٹھاون پر اور چھے سو اسی پر پہنچ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ نے بولیس چکن لینا ہے تو وہ ہزار سے اوپر ہی دستیاب ہوگا اس سے کم قیمت میں وہ دستیاب بھی ہو سکتا اسی طریقے سے اگر انڈوں کا ذکر کیا جائے تو ہر گھر کا ناشتہ جو ہے وہ انڈوں پر ہی ہوتا ہے بچے جو ہے وہ بھی انڈا اور بریڈ کھانا پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انڈا پراتھا جو ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے ایسی صورتحال میں قیمت جو ہے وہ اگر ایک انڈے کی ہی ذکر کیا جائے تو وہ پینتیسے چالیس روپے تک ایک انڈے کی قیمت پہنچ چکی ہوئی ہے ساڑھے چار سو روپے درجن جو ہے وہ انڈے پہنچ چکے ہوئے ہیں لوگ کافی زیادہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں کہ نہ تو ناشتہ کیا جا سکتا ہے نہ دوپہر کا کھانا بنایا جا سکتا ہے تو انسان نے کرنا کیا ہے خاص طور پر بچے جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان بچے جو ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے والدین جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرح بچوں کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ پوری کریں نہ تو وہ دوپہر کے وقت میں انہیں چکن کھلا سکتے ہیں نہ ہی صبح کے ناشتے میں انہیں جو انڈا ہے وہ دیا جا سکتے ہیں سو اور دوسری طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دکانداروں سے اگر ذکر کیا جائے اسی حوالے سے کہ چکن کی قیمت کی بڑھ رہی ہے اور انڈے کی قیمت کی بڑھ رہی ہے تو ان کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ ایک تو شادی سیزن جو ہے وہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے مرگی کی قیمت جو ہے وہ آوٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سردی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو مرگی ہے وہ بھی زیادہ بیمار جو ہے وہ ہو رہی ہے اس وجہ سے بھی اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے سو دکانداروں کی پریشانی اپنی جگہ لیکن عام لوگ جو ہیں ان کی پریشانی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ان کے پاس آمدن اتنی نہیں ہے کہ اس کے مطابق وہ اخراجات اتنے زیادہ کر سکے اگر ایک کلو چکن ہی لے کر آئیں گے گھر میں تو اس کے بعد جس کے چار بچے ہیں یا پھر فیملی تھوڑی سی بڑی ہے تو وہ ایک کلو چکن کس طرح کھایا جائے گا کس طرح پکائیں گے اور کس طرح بنیں گا سو اس وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ صرف پاو چکن یا کچھ چیزیں لا کر تو اس کے بنا پر گزارہ کیا جا رہا ہے یا پھر بہت سے لوگوں سے ہیں جنگر اور مرگی کی قیمتوں میں دن بر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کے باعث عبام خاصی پریشان دکھائی دے رہی ہے ہم اپڈیٹ کریتی آپ کا شکریہ